اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لیے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لیے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لیے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لیے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلیت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باب تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں جب ولید سہر سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سب انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کسی چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے سامنہوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ تمہارے لوگ کے اتنے نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان کی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پو اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لیے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سامنہوں سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لینے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہوں سے کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری جمنگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیرہت کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اگلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے مہابا بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جا رہی ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کرواروں سمن اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے بھوپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کر دی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے سمن اسے کہتا ہے کہ اگر وہ تم لوگ اتنے نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوئے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر بھوپا اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بلکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لیے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اسے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے اگزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سنبھال سکتا فیرد کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہاں صرف اس سے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گیلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شوہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتی ہیں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن اب دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کرواروں سمن اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے خوبا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کر دی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے پوپو اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لئے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اس سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیرات کا بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے مابا بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کا تسلیل دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو سمن اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کسی چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فوپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کر دی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے سمن اسے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کے اتنے نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوئے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر فوپا اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لئے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بلکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اسے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لینے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری جمنگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلہ ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیرات کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماں ماں بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اسے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باب تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سہر سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن اب دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کرواروں سب انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہو لینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے بھوپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سامنہوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کو اتنے نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوئے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان کی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر بھوپا اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لیے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اس سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے اگزامز ہو لینے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سنبھال سکتا فہراد کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فہراد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماما بابا آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فہراد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فہراد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتی ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماما بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کارحاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کا تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے ویپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سمن اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سمن اسے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کے اتنے نقصان پہنچاری ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے جس پر والید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لیے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اسے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیرات کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شوہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس آتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سہر سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن اب دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سمن اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے خوبا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے سمن اسے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ اتنے ہی نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر بھوپو اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لئے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اسے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے بیپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سنبھال سکتا فیرات کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماں اس کے ماں ماں بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اگلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شوہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ وہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کیتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو وہ مجھ سے جو بھی غلطی ہیں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کا تسلیل دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن اب دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کرواروں سب انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہو لینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سامنہوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ اتنے نقصان پہچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوئے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان کی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر بھپو اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لیے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اس سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہیں کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سنبھال سکتا فہراد کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فہراد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماما بابا آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فہراد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فہراد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماما بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کارحاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری اگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے ویپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری اگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری اگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سمن اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سمن اسے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کے اتنے نقصان پہنچاری ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے جس پر والد انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لیے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اسے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے والدوں سے کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری منگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیرات کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اسے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کیتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واصف اس کا تسلیل دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باب تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سہر سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن اب دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سب انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سامنہوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کے اتنے ہی نقصان پہنچا رہی ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوئے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پو اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لئے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بالکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سامنہوں سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لینے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہوں سے کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس جاتا ہوں کہ تمہارے ویپرز کے فوراں بعد ہمارے شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری جمنگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سنبھال سکتا فہراد کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماں ماں بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے واسف اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فہراد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بہا سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فہراد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فہراد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے مہابا بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کارہ حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کا تسلیل دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باب تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سہر سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری اگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے ویپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری اگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری اگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سمنوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہو لینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے فپا جان آگئی ہیں گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشتہ پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا اگر انہوں نے دوبارہ سے ایسی کئی حرکت کرتی تو ہمارا دوبارہ رشتہ خطرے میں آسکتا ہے سمنوں سے کہتی ہے کہ اگر وہ تم لوگ کو اتنی نقصان پہچاری ہے تو تم لوگ انہیں گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے کیوں انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے جس پر ولید انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان کی ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اس گھر میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی جارے گا ہمیشہ کے لئے جس پر وہ کہتا ہے کہ میں انہیں بلکل بھی نہیں سمجھا سکتا ہے اس لئے گھر میں صرف بھائی کی حکمرانی چلتی ہے سمن اس سے کہتی ہے چلو تم فکر مت کرو میرے ایکزامز ہو لنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ولید انہوں سے کہتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ تمہارے پیپرز کے فوراں بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے پہلے ہی بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری جمنگنی کو اور میں مزید یہ منگنی نہیں چلا سکتا میں اکیلا ہی سب کچھ نہیں سبھال سکتا فیراد کو بہت بڑا دکھ لگ جاتا ہے جب اس کے ماما بابا اس کو چھوڑ کر کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے یقینی نہیں آتا کہ وہ دونے ایک ہی ٹائم پر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اس کے گھر والے سے سمجھاتے ہیں کہ اس وقت فرد بہت اکیلی ہے تم اپنے جتنے بھی گلے شکویں ہیں وہ سب کو بھول جاؤ اور اس وقت تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس وقت اسے صرف تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم سب تو ہیں لیکن جو شہر کا ساتھ اس کے لئے ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا ساتھ دو اور اس کو جا کر حوصلہ دو کہ اس وقت یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ماں باب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور یہ چیز تم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ اس وقت سے تم گزر چکے ہو اس لئے تمہیں اندازہ ہوگا کہ فرد کے لئے بھی یہ وقت کی اتنا مشکل ہے تم اسے جا کر سمجھاؤ وہاں سے فرد کے پاس جاتا ہے اور اسے تسالی دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں میں تم سے ان سب کے لئے معافی مانگتا اور میں بہت شرمندہ ہوں لیکن تمہارے ماں بابا کا جتنا دکھ تمہیں اتنا بھی مجھے بھی ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا مجھے بہت افسوس ان کی ڈت کا لیکن تمہیں اس طرح سے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے خود کو سنبھالو اور حوصلے سے کام لو ان کی جتنی زندگی لکھی تھی انہوں نے گزار لی ان کی شاید ایسے ہی زندگی لکھی تھی اور ان کی موت بھی ایسے ہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کی کار حاصل میں اس طرح سے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے جس پر فرد انہیں کہتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے اچانک سے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور فرد بہت زیادہ اور ہونے لگتی ہے واسف اس کا تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کبھی اس بات کے احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے تمہیں اس بات کی فکر کرنا چھوڑ تو وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیسی تیاری جاری ہے تمہاری ایگزیمز کی جس پر سمن اسے بتاتی ہے کہ تیاری تو اچھی ہے لیکن ہم دیکھو کیا ریزلٹ کیسا آئے گا اور میں نے بہت محنت کی ہے دعا کرنا کہ میرے پیپرز اچھے ہوں جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہاری ایگزیمز بہت اچھے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری ایگزیمز کے فوراں بعد میں شادی کی ڈیٹ فکس کروالوں سب انہوں سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے میرے پیپرز تو ہولینے تو تمہیں ابھی سے شادی کی پڑ گئی ہے جس پر ولید اسے کہتا ہے کہ دیکھو پہلے ہی گھر میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں اور مجھے اور اوپر سے خوپا جان آگئی ہے گھر پر ان کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا رشنہ